جو بہنیں ہیں کنار کھان کی وہ اٹھی چوک پر پہنچی تھی علیمہ کھان اور عظمہ کھان اور وہاں پر وہ تقریباً دس منٹ تک پڑی رہی ہیں پھر اس کے بعد پولیس کو یہ اطلاع ملی کہ جو بانی پیٹی اے ان کی بہنیں جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکی ہیں تو فوری طور پر جو خواتین پولیس ہے وہ نفری جو ہے وہاں پر بھیجی گئی اور دونوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے اب جو تھانے ہیں ان کو منٹکل کیا جا رہا ہے اس سے قبل جو ہے جو کارکنان تقریباً جن کی تعداد دس سے پندرہ تھی وہ وہاں پر آئے تھے جس کے بعد پولیس نے ان کو گرفتار کرنے کوشی کی تو وہ باقے لیکن پھر پولیس کی جانب سے جو شیلنگ ہے وہ بھی کی گئی ہے تو وہاں پر جتنے کارکنان تھے تاہم گرفتار تو نہیں ہوئے لیکن منتشت جو ہے پولیس ان کو کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اسی طرح اگر میں صورتحال آپ کو بتا چلوں کہ سوان میں بھی وہاں پر جو پیڈ کے کارکنان ہیں انہوں نے گرین بیلٹ میں بھی آگ لگائی ہوئی ہے اور پتھراو بھی کیا ہے پتھراو سے ایس پی آئی نائن جو ہیں میاں علی رضا ان کے پاؤں پر پتھا لگا ہے جس سے وہ بھی زخمی ہو گئے ہیں تو اس وقت پولیس انجامے کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی بھی کسی صورت دی چوک کسی کو نہیں آنے دینا وہ بھی کارکن آتے ہیں یا تو گرفتار ہو جاتے ہیں یا پھر پولیس کی جانب سے اچھا سوکرین یہ بتائیے گا جو کارکنان ہیں وہ ڈی چوک سے نیرسٹ کہاں پر پہنچ رہے ہیں کہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو رہے ہیں اور وہاں سے کتنی گرفتاریاں ہیں کچھ دیر پہلے تک آئی جی نے بتایا چودہ گرفتاریاں اب یہ دو مزید گرفتاریاں سولہ نمبر کیا آرہا ہے گرفتاریوں کا بلکل سولہ جو ہے اس میں چھ خواتین ہیں جنہیں دو پانی پیٹے کی دو بہنیں بھی ہوئی چار خواتین کو پہلے رہاست میں لیا گیا ہے اور دس جو مرد ہیں وہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے یہ بتاتا چلوں کہ جو آمیر مغل ہیں پیٹی آئی اسٹان آباد کے صدر بھی ہیں وہ بلیو ایریا جو تجارتی مرکاز ہے وہاں پر وہ پہنچے ہیں انہوں نے اتجاج بھی کیا ہے اور ان کے یہ کہنے تھا کہ ہم دی چوک پر ہر صورت جائیں گے لیکن وہ دی چوک سے تقریبا دو کلومیٹر کا فاصلہ ہے ٹھیک ہے دو کلومیٹر کے فاصلے پر لوگ جمع ہو رہے ہیں وہاں پر انہیں منتشر کرنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے سولہ گرفتاریاں ہو چکی ہیں